یا صاحب الزمان یا بارس قرآن اجزانِ معدرم قرآن جعویدہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لئے ہے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھیں جو ہوتی رہیں قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر لیکن بہرحال آپ کے اجزانِ عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سنیریو کو سمجھے دنیا میں وہ کیا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوہ کرتے ہیں نجوہ کسے کہتے ہیں سرگوشی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی کس کو رسول سے کہا جا رہا ہے رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں یہ جو پلیننگیں کرنے والے ہیں یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں یہ اگر تین ہیں تو چوتھا میں ہوں اگر یہ پانچ ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں یعنی کیا یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقع ہوں ساری سرگوشیوں سے اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے کہ یا رسول اللہ کو کیا یہ ویہ آگئی یہ وہاں پر آپ کے لیے پلیننگ کر کے بیٹے ہوئے ہیں تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا کیوں کیونکہ رسول نے کہا جانے دو جانے دو جانے دو عزیز علی مہترم کون لوگ تھے یہ قرآن کی آیتیں کم نازل ہوئی ہیں یہ تب ہی نازل ہوئی ہیں کہ جو ہیں آس پاس ہے کوئی تو ہے یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں ان کا حدف کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ کناہ کروانا چاہتے ہیں یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں میں زیادہ آپ کو مزائم نہیں ہوں گا ویسے آج بہت تاریخ دیر ہو گئی زانے مہترم بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں یہ پلیننگ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئیں فرد کو گناہ کروائیں ایک شخص کو گناہ کروائیں پھر تشمنی اجابت کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں یعنی کیا یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئیں جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں حدود کس کو کہتے ہیں حد ہے اس سے باہر نہیں نکلنا اس سے باہر نہیں جانا نہیں ان حدودوں کو توڑو اپنے حدود بناو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں نجوہ ان کا نجوہ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے معاملہ بہت سنگین ہے ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے شیطان نجوہ کرواتا ہے ان سے اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو ان کا نجوہ تمہارے تک نہ پہنچا ہے کہیں یہ ان کا نجوہ ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے اللہ اللہ صلی علیہ محمد ازانہ مہترم قرآن ہے بھارا قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی آخری زمانے تک قرآن ہے یعنی یہ نجوہ آج بھی ہو رہا ہے یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آپس میں لڑواو دشمنی اجاعت کرو جوانوں سے گناہ کرواؤ یہ سب نجوہ ہو رہا ہے قرآن جب اس شیطان کے نجوے کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوے کی بھی بات کرتا ہے یعنی رسول سے بھی نجوہ کرو لیکن کیونکہ فقی ایکام بھی ہیں سورت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہونا تو اس وقت لوگ کیا تھے آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے اخلاقی احکام ہے کہاں رسول سے آکر یہ کانوں میں بات کرتے تھے قرآن کی آیت آگئی کیا آگئی؟ کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو پھر رسول سے نجوہ کرو صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوہ کرو تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے بڑے بڑے ایمان حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں کتنا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ اچھا ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا وہ پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا بتا؟ اس کا ایمان تمہیں کیا پتا سلمان کا ایمان کیا تھا؟ تمہیں ایمان کا علف کا نکتہ بھی نہیں پتا تمہیں ایمان کا ایمان کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا؟ سلمان و منہ اہلِ بیت لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلمان نے بھی صدقہ نہیں دیا صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوا کیا صرف علی ابن عدید آلہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صرف ایک شخص نے نجوا کیا صدقہ دیا نجوا کیا اب یہ جو نجوا ہے اب یہ نجوا رسول کا اور علی کا ہے اب جو ہی رسول کے پاس تھا وہ علی کو دے دیا اور سب بتا دیا سب بتا دیا یہ بھی نجوا کر رہے تھے یہ بھی نجوا کر رہے تھے اور یہ نجوا کرتے رہے اور یہ آج بھی نجوا کر رہے ہیں یہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں مگر قرآن قانون دے رہا ہے قرآن نے قانون دیا کہ جب بھی تم رسول کے مخالف نجوا کرو کہ تو میں تمہارے ترمیان میں سنوں گا اب یہ جو نجوا کر رہے ہیں اب یہ نجوا خدا سن رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو بتا نہیں ہے خدا کی حکومت کے اندر ہے شیطان جتنا بھی کچھ کر لے ہے تو خدا کی حکومت کے اندر کہاں جائے گا بھار تو نہیں جا سکتا اب خدا اس نجوے کو اپنے اس زمانے کے ولی کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا نجوا کر رہے ہیں اب اگر اس ولی کا کوئی نمائندہ کچھ کہہ دے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اجدانے مہتروں بڑی منٹس میں بڑے چملے کو میں نے عدا کیا یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سازے سے کر رہے ہیں یہ آج بھی سازے سے کر رہے ہیں اچھا آج کون ہے آج کتنی بڑی حکومت ہے ان کی پوری دنیا پوری دنیا جی ساری طاقتیں سب رائٹ لیفٹ سب جمع ہو گئے ہیں نجوا کر رہے ہیں ان کو دشمنی کس سے ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے اسلام سے یہ جو نجوا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں